ہمارے پاس علم ضرور ہے مگر عمل کمزور ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر غور کرنے کا وقت ہے ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے عمر کے حساب سے بھی اللہ تعالیٰ بہت سارے نیک اعمال پر اگر انسسٹ کرتا تو بہت طویر زندگی دیتا دیکھنا یہ ہے کہ کوئی ایک عمل حسن عمل حسن نیت کے ساتھ اگر کر دیا جائے تو وہ کافی ہیں آپ ذاتی طور پر یہ کریں کہ اس کے حوالے سے یہ نہ کہنا کہ ہم بات کو ضرور سمجھتے ہیں مگر اس قابل نہیں ہے کہ اس پر عمل کر سکیں آپ کی بے عملی کے لیے یہ جواز پیدا ہو جائے گا اس لیے آپ کبھی یہ بات نہ کرنا کہ ہم سے عمل ہونا مشکل ہے آپ اگر عمل کر سکتے ہیں تو عمل کرتے جائیں اور اگر نہیں کر سکتے تو خاموشی سے معافی مانگ دے جاؤ علم اچھا ہے تو عمل اچھا اچھے عمل کا ایک صحیح نکتہ ہو تو کافی ہے اور صحیح عمل کا ایک قدم ہو تو وہ کافی ہے زیادہ عمل کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے اگر ایک سجدہ قبول ہو جائے تو آپ کی سب نمازیں قائم ہو گئیں تو عمل قبولیت کا نام ہے قبولیت اس کا اپنا عمل ہے آپ لوگوں کے عمل نے کامیاب نہیں ہونا بلکہ اللہ کے عمل نے کامیاب ہونا ہے کہ آپ کو کس مقام پر قبول فرما لیں یہ دیکھو کہ اس نے نامنظور تو نہیں کیا ہوا تو آپ اپنے اعمال کو زیادہ طویل انداز سے نہ دیکھو یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ایک آدھ ایسا عمل سلزد ہو جائے جو تیری رضا کا باعث ہو جائے ہمیں اتنا ہی کافی ہے یا اللہ تو اسے قبول فرما لیں ہماری بے عملی کو قبول فرما لیں اللہ تعالیٰ خود معاف فرما دیتا ہے اس لیے جو یہ سوال ہے کہ ہمارے پاس علم تو ہے مگر عمل کمزور ہے تو اگر کتاہ عملی ہے تو یہ بچا ہے لیکن وہ قبول فرما لے تو یہی کافی ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی کو ہر آدمی تو قبول نہیں کرتا لیکن کچھ آدمیوں کو کچھ آدمی قبول کرنے والے مل جاتے ہیں میں آپ کے گھروں کی اس بات کی نشان دہی کر رہا ہوں جہاں قبول کرنے کے بعد جھگڑا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے آپ میری بات سمجھے ہیں قبول کرنے کے بعد رشتہ قبول کرنے کے بعد جھگڑا دوستی قبول کرنے کے بعد جھگڑا استاذ شاگردی قبول کرنے کے بعد جھگڑا یہ نہیں ہونا چاہیے جو قبول کر لیا اسے اب نبھاؤ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کرو مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہوئے آپ نے زندگی میں جو ریلیشنز تحقیق ہیں ان کو آپ پورا کرلو جو ذمہ داری ہے اسے پورا کرلو ہم یہ کیسے سمجھیں کہ ہماری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے قریب ہے اس سوال کا ایک حصہ اور یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک ہم احادیث مبارکہ نہ پڑھیں ہمیں کیا پتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کیا ہے آپ سوال سمجھ گئے سوال مشکل ہے اور اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ جس شخص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جائے اس نسبت کے فیض سے اس کو قریب ترین راہ کا خود و خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے سور سے ثبوت ملے نہ ملے اگر نسبت ہو جائے تو وہ آدمی ضرور دھوپ میں رہتا ہے کیونکہ اسے نسبت ہو گئی اور روشنی میں رہا اس میں مشکل بات یہ ہے کہ ایک آدمی جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کو سڑی نہیں کیا ایک آدمی جس نے احادیث مبارکہ کا تصویلی جائزہ نہیں لیا کیا اس کو عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب آپ دیں یہ ہو سکتا ہے بلکہ ایسا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ثابت یہ ہوا کہ عشق اور محبت کے لئے عرفان اور صیرت آپ کو سمجھ نہ آئیں تو بھی کوئی بات نہیں عشق جو ہے یہ روح کا مقام ہے اور یہ عطا ہو جائے تو ساری زندگی بن جاتی ہے ایک آدمی اگر ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کو سڑی کرتا رہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ عشق سے محروم ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر کتابیں لکھنے والا ہو سکتا ہے کہ کافر ہو کتاب لکھنے سے یہ علم نہیں آتا کتاب پڑھنے سے یہ علم نہیں آتا علم جو ہے یہ محبت کے ساتھ آتا ہے اور محبت جو ہے یہ عطا ہوتی ہے یہ عطا کا علم ہے عطا کرنے والے راستے الگ ہیں کوئی یہ عطا کرنے والا ہوتا ہے یہ علم اس وقت ملتا ہے جب کوئی عشق عطا کرنے والا ہو محبت عطا کرنے والا ہو تو یہ عشق محبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت عطا ہے یہ کیسے ملتے ہیں کوئی عطا کرنے والا ہوتا ہے تو ملتے ہیں اس لئے اس کا کوئی باعث نہیں ہے کہ آپ کیا کیا مطالعہ کریں آپ محبت سے درود شریف پڑھیں نسبت رکھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرتے جائیں تو آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی بات مل جائے گی کائنات میں بہت سے باتیں ہیں جن سے اللہ خوش ہو سکتا ہے اللہ کی کسی بندے پر آپ نے رحم کر دیا تو اللہ خوش ہو جائے گا اگر کسی جانور پر آپ نے رحم کر دیا تو اللہ خوش ہو جائے گا خالق کے حوالے سے اس کی مخلوق پر آپ نے رحم کر دیا تو اللہ خوش ہو جائے گا آپ نے کسی کو معاف کر دیا تو اللہ خوش ہو جائے گا اپنے آپ کو بھی معاف کر دو تو اللہ خوش ہو جائے گا اللہ تو اللہ ہے وہ خوش ہو جائے گا وہ انسانوں کی طرح نراض تو نہیں ہوتا ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو ابھی تک اس دنیا کے اندر داخلہ عطا نہیں کیا ان کے بارے میں ہمیں پتا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ راضی ہے یا ناراض ہے ہمیں پتا نہیں ہے کہ وہ لوگ ہیں یا نہیں ہیں وہ ابھی انسانوں کے روپ میں نہیں آئے اللہ جس پر ناراض ہو اس آدمی کی زبان پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں آنے دے گا اللہ جس پر راضی نہ ہو اللہ جس کو اچھا نہ سنجھے اس کی زبان پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں آنے دیتا جس شخص کی زبان پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام عدد سے نہ آئے تو اس پر اللہ راضی نہیں ہو سکتا جس کی زبان پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محبت سے آئے اس پر اللہ ناراض نہیں ہو سکتا اب آپ کو نسخہ مل گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام عدب سے لینا آپ کا دیل ہے اور آپ دانشوروں کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ عدب اور محبت سے نام لیں تو یہ یاد رکھنا کہ جن کا یہ نام ہے وہ اس وقت اس حال سے باخبر ہیں یہ میں آپ کو واضحہ بات بتا رہا ہوں میری بات سمجھائی جب آپ تنہائی میں اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ باخبر ہے جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں عدب کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ یاد رکھنا کہ جس ذات پر آپ درود بھیج رہے ہیں وہ آپ کی اس حال سے باخبر ہیں اور درود شریف کا جواب کب آتا ہے یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ درود پڑھتے جاتے ہیں جواب کب آئے گا درود پڑھنے والے شخص پر درود پڑھنے کے دوران اگر لکت تاری ہو جائے تو سمجھو کہ جواب آگیا اگر آنسو تاری ہو جائے لکت تاری ہو جائے تو سمجھو کہ جواب آگیا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور بزرگوں کی توجہ آپ کے کمزور دل کے قریب سے کسرتی ہے تو آپ کی آنکھوں میں بغیر سبب کے آنسو آ جاتی ہے بے سبب آنسووں کا آنا یہ کسی کی توجہ کے ذریعے ہے اور توجہ جو ہے ان کی خاص انعیت ہے اور توجہ جو ہے ان کی خاص انعیت ہے اس لیے جب کبھی آپ تنہا بیٹھ کر درود شریف پڑھ رہے ہیں اور آپ کو آسوا جائیں اگر آپ کبھی سجدے میں اللہ کے سامنے ہو اور آپ پر لکت تاری ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت قرب حاصل ہو گیا درود شریف میں لکت ہو جانا بہت قرب حاصل ہونا ہے کسی بزرگ کو اگر یاد کر رہے ہیں اور یاد کرتے کرتے اگر لکت تاری ہو گئی تو سمجھو کہ آپ کے اسلام کا جواب آگیا ہے اگر لکت تاری نہ ہو رہی ہو تو کچھ درویش کہتے ہیں کہ مو پر کچھ مارو تاکہ کوئی آنسو بھا جائے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی طرح سے رونی شکل بنا لو کچھ تو کرو کہ تم تو ٹھوس ہو گئے کٹھور ہو گئے تو کٹھور نہ ہونا سب سے بڑا ظلم سنگ دل ہو جانا ہے موسیقی موسیقی